بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حضرت میرا بیٹا بہت زیادہ نافرمان ہے ہر وقت تکلیف پہنچانے کا کام کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو بلا کر لاؤ بیٹے کو بلایا امیر المومنین نے بہت ساری نصیحیں دیکھیں گرمی سے نرمی سے سختی سے سمجھایا آخر میں بیٹا کہنے لگا امیر المومنین میں بھی کچھ عرص کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہو کہا کہ جس طرح ماں باپ کا اولاد پر حق ہے کیا ماں باپ پر بھی اولاد کا حق ہے امیر المومنین نے فرمایا بے شک اولاد کی حقوق بھی ہیں عرص کیا اولاد کی حقوق وارد پر کیا ہیں فرمایا اپنی شادی کرے تو نیک خاندان میں کرے یہ کس کا حق ہے اولاد کا حق ہے شادی باپ کی ہو رہی ہے اور حق اولاد کا ہے تاکہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ نیک ہو یہ ایک بنیادی حق ہے دوسرا فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھے ہمارے یہاں نام رکھنے کا مایار بھی عجیب و غریب ہے امہ جان بابا جان پیارے جان بادشاہ صاحب وغیرہ صاحبہ اور صحابیات کے نام پتہ نہیں کتنے ہیں سارے فالتو پڑے ہیں ناؤس بلہ ہماری معلومات کا فقدان تو یہ ہے ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی بچی کا نام قرآن میں دیکھ رکھا ہے کسی عالم سے پوچھ کر نہیں کیا نام رکھا مجرمین نام رکھا ہے قرآن میں دیکھ نام رکھا ہے بہت اچھا لگا مجرمین نام رکھ دیا بچی کا یعنی اتنی بھی معلومات نہیں عربی اور اردو سے اتنی بھی واقفیت نہیں کہ مجرمین کے کیا معنی ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھیں بچے کے نام کے اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے اور تمام کتب سیر اور تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے نکلے تھے راستے میں حضرت نائیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی حضرت نائیم رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں ناؤس بللہ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر کیوں جاتے ہیں پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی دونوں محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو چکے ہیں عمر یہ سن کر بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور بہن اور بہنوئی کو خوب مارتے ہیں جب تھک کر بیٹھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں ان کے بہن اور بہنوئی بھی پڑھ رہے تھے آخر وہ کیا اور کس قسم کا کلام ہے بہن سے کہا مجھے قرآن دکھاؤ حصل کے بعد بہن نے عمر کے ہاتھ پہ قرآن کے اوراق رکھ دیئے جن میں سورہ طواحہ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کو پڑھا دل کی گایا پلٹ ہو گئی کہنے لگے کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو کہ ایمان قبول کروں وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قرم کرنے نکلے تھے قرآن کی تاثیر سے اپنا سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال آئے یہ قرآن کی سہر آفرینی اور اجاز نمائی نہیں تو اور کیا ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں